سلام علیکم ویورس آپ کو سلوہ کچن اینڈ ویلوگز میں خوش حامدیت کہتے ہیں اللہ آپ کو خوش اور عباد رکھے تو ویورس آج ہم آپ کو سلوہ کچن میں فروٹ چارٹ بنانا سکھائیں گے آج جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں ہر پھل ایویلیبل ہوتا ہے اور مناسب ریٹ میں آسانی سے بزار سے مل جاتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو فروٹ چارٹ بنانا سکھاؤں گا فروٹ چارٹ میں جو میرے چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میٹھی چٹنی سب سے پہلے ہم فروٹ چارٹ کے لئے میٹھی چٹنی تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک سوز پین لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈیٹ کا پانی آئٹ کروں گا یہ میں نے آئٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ ڈیٹ کا پانی آئٹ کر دیا ہم نے تو ویورز اب میں اس کے اندر یہ آدھا پاو کھبانی آئٹ کروں گا اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے آپ بھی اسے اچھے سے واش کیا کریں کیونکہ اس کے ساتھ مٹھی بہت زیادہ لگی ہوتی ہے یہ میں نے اس کے اندر آئٹ کر دی ہیں تو ویورز اب میں اس کے اندر املی کا گودھا آئٹ کروں گا دو ٹیبل سپون میں نے املی کی گھٹلیاں گھال دی تھی اور جو ہمارے باس پیچھے گودھا رہ گیا تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے وہ اس کے اندر آئٹ کر دی ہے اسے ہوگا کیا آپ کی جو میٹھی چٹنی ہے وہ کھٹی میٹھی بنے گی اور یہ فروٹ چارٹ میں بہت اچھی لگتی ہے اب ہم اس کے اندر چار ٹیبل سپون چینی آئٹ کروں گا آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے چینی آئٹ کر دی اس کے بیچ میں اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون چلی فریکس آئٹ کروں گا یعنی کرش لال مرچیں اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون بھونا ہوا زیر آئٹ کروں گا یہ بھی میں نے آئٹ کر دیا اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون کارا نمک آئٹ کروں گا یہ میں نے ایڈ کر دیا تو ویورس اب ہم اسے مکس کریں گے اور اسے اچھے اچھی طرح پانچ میٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ جو خوبانیاں ہیں وہ اچھی طرح پھول جائیں یہ دیکھیں ویورس یہ خوبانیاں اچھی طرح پھول گئی ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح پھول گئی ہیں خوبانیاں اب میں اس کو گرائنڈ کر لوں گا یہ دیکھیں ایسے گرائنڈر میں ڈال کے تو یہ دیکھیں ویورس ہماری چٹنی بالکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بنی ہے اب ہم آپ کو اس کا اگلا سٹیپ دکھائیں گے چلیے فروٹ چارٹ بنانی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک پاؤ چنے لیے ان کو میں نے آور نائٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا اور اس کے بعد میں نے پانی میں نمک ڈالا چنے ڈالے اور ان کو گلالیا ہے یہ دیکھیں یہ چی طرح گل گئی ہیں یہ دیکھیں تو چلیے ویورس سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورس یہ میں نے اس کے اندر چنے آٹ کیے اور یہ میں نے سیب لیے اور ان کو یہ دیکھیں ایسے کاٹ لیا ہے یہ میں اب آٹ کر ہوں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں نے کیلے لیے اور ان کو یہ دیکھیں ایسے کاٹ لیا یہ دیکھیں اس طرح آج میں نے کاٹ لیا یہ میں اس کے اندر آٹ کر دوں گا تو ویورز اب میں اس کے اندر امرود ایڈ کروں گا اگر آپ کو امرود ملے تو ایڈ کریں اگر نہ ملے تو کوئی بات نہیں اب میں اس کے اندر خجور ایڈ کروں گا یہ دیکھیں تقریباً جو بھی فل آپ کو اس موسم میں اویلیبل تقریباً ہر فل ہوتا ہے آپ اس کے اندر ایڈ کریں جو آپ کا پسند ہے وہ آپ زیادہ ایڈ کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں اس کے اندر انگور ایڈ کروں گا یہ دیکھیں ایسے یہ کھوکنگ میں اکیلہ نہیں کرتا میری موما دینے ساتھ یہ دیکھیں یہ انار بھی بیچ میں ہے مجھے انار بھی پسندنا ہے اور انگور بھی اس لئے میں یہ بھی ایڈ کروں گا تو یہ دیکھیں جو میں نے میٹھی جٹنی بنائی تھی وہ میں اس کے اوپر ایسے تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کروں گا اس کی بھی لیئر جیسے ہوتی ہے وہ لگائیں گے ہم یہ دیکھیں ایسے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ اب میں اس کے اوپر یہ دیکھیں ایسے آن آر ایڈ کروں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اسے ضرور کر پی ٹرائے کریں انشاءاللہ بچوں کو ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں تو ویورز اب میں اس کے اوپر چھاٹ مسالہ ایڈ کروں گا یہ دیکھیں یہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق ہم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر دہی ایڈ کروں گا ایسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لکھا گئی ہے اس کی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ تو ویورز اب یہ میں آپ کو مکس کرنے کے بعد دکھاؤں گا ہماری فروٹ چارٹ بلکل ریڈی ہے آپ اسے گھر پہ بنائیں اور تھنڈا کر کے کھائیں انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی تو ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور جو ریسپی آپ کو نہیں بنانی آتی وہ آپ کمنٹ میں بتائیں ہم وہ ریسپی آپ کو بنانی سکھائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم اجازت دیں اور دوام یاد رکھیں خدا حافظ